بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آئی سی سی نے وارڈ کپ کے شیڈول کا اعلان 27 جون بروز منگل کو کرنا ہے مگر اس سے پہلے آئی سی سی نے تمام بورٹس کو اپنے اپنے سکوارڈ کو فائنل کرنے کے لیے ڈیڈ لائن دے دی ہے اس کے ساتھ ساتھ زمبابی نے کوالی فائر مقابلے میں یو ایس اے کو بہت بڑے مارڈن سے شکاست دے کر ایک تاریخ رکم کی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی سی سی وارڈ کپ کی آئی سی سی انٹرنیشنل کرکیٹ کاؤنسل نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ وارڈ کپ دوہزار تئیس کے شیڈول کا 27 جون کو بقیدہ اعلان کر دے گی مگر اس کے ساتھ ساتھ آئی سی سی نے تمام بورٹس کو ہدایت کی ہے کہ وہ اکتیس اگز سے پہلے پہلے اپنے اپنے سکوارڈ کا کنفرم اعلان کر دیں اور اس کے بعد سکوارڈ میں تبدیلی کے لیے بھی طریقہ کار وضع کر دیا ہے ویسے تو کوئی ٹیم کوئی بورٹ بھی بلا وجہ اعلان کر دے سکوارڈ میں تبدیلی نہیں کر سکتا مگر پلیئرز کی انجری کی صورت میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور اس بار آئی سی سی نے واضح کیا ہے کہ کوئی بھی بورٹ یا ٹیم اپنی طرف سے پلیئر تبدیل نہیں کر سکے گی اس کے لیے بقاعدہ آئی سی سی ٹیکنیکل کمیٹی کو درخواست دینی پڑے گی تب جا کے ٹیم میں تبدیلی ہو سکے گی اور یہ تبدیلی بھی ایمیٹ شروع ہونے سے دو ہفتے قبل تک ہو سکے گی دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ آپ کو کرکٹ کی اپ ڈیٹس بروقت ملتی رہے دوسری طرف ورلڈ کپ کوالیفائر میچ میں زمبابوے جو اس وقت زبردست پرفارم کر رہی ہے اس نے ویسٹ انڈیز ورلڈ کی جو بہترین ٹیم رہی ہے جو کہ تین بار ورلڈ کپ بھی جیت چکی ہے زمبابوے نے ویسٹ انڈیز کو شکست دے کر اس کو ورلڈ کپ سے تقریباً بہر کر دیا ہے اس کے علاوہ زمبابوے نے جو بڑا کارنامہ سارا انجام دیا ہے وہ ہے یو ایس اے کو بہت بڑے مارجن سے شکست دینا زمبابوے نے یو ایس اے کو تین سو چار رنز سے شکست دے کر دنیا کی دوسری بڑی ٹیم بن گئی ہے زمبابوے نے مقررہ پچاس ورز میں چاس سو آٹھ رنز بنائے تھے اور اس کے چھے کھلاری آؤٹ ہوئے حدف کے تعاقب میں یو ایس اے کی ٹیم پچیس اشاریہ ایک ورز میں ایک سو چار رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اس طرح زمبابوے نے تین سو چار رنز کی تاریخی کامیابی حاصل کر کے دنیا کی دوسری بڑی ٹیم بن گئی ہے زمبابوے کی طرف سے سین ویلیمسن نے بہت ہی آلہ اور جرحانہ بلے بازی کرتے ہوئے ایک سو ایک گندو پر ایک سو چوہتر رنز کی ون سیونٹی فور رنز کی شاندار اننگس کھیلی اور ٹیم کو تاریخی فتح سے ہم کنار کروایا موسیقی